بسم اللہ الرحمن الرحیم پرشانیاں بھی آتنی ہیں لیکن سچ ہے کہ ایسا ایسا ایک کام ہے جو انسان کر کے سکون محسوس کرتا ہے اور جھوٹ ایسا شیطانی کام ہے جب آپ جھوٹ بولیں گے آپ کو پشمانی ہو آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائیں گے جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو سو جوٹ آزار جوٹ اس لیے سچ بولیں اور حق کی بات کریں چاہے اس میں آپ کو کتنی مشکلات کے ہوں کتنی پرشائیں ہوں اور ڈیفکٹیٹیز ہوں لیکن سچ بولیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صحابی ان کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں برے کام کرتا ہوں برے بری چیزیں میں ملوث ہوں تو میری یہ عادتیں کس طرح چھوٹ جائیں میں زنا بھی کرتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں یعنی ہر برائی میرے مجھ میں ہے جنگ پہ اس وقت وہ صحابی بات میں وہ بن گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوا اور پاک صاف ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر انسان کو جب وہ دیکھتے تھے تو ان کی اس کی جو کوالیٹی ہوتی تھی اس کے مطابق وہ بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ویجن دیا تھا ایسا علم غیب دیا تھا کیونکہ اللہ اپنے خزانے میں ان کو بڑا کچھ ادا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ادا کیا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے علم غیب نہیں تھا یہ نہیں تھا آپ کو پتہ کا حدیث بہاری ہے جو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اس وقت میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت فردوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو کہنے کا یہ ایک مطلب کے آخر ان کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا کیونکہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشر تھے ہم بھی کہتے ہیں کہ بشر تھے لیکن ہماری طرح ہم نہیں تھے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح تھے چلتے کلتے گھاتے بھی تھے لیکن ہم بھی بتاتے ہیں کہ جنت کے عوال بتاتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے پاس مراجبے جاتے ہیں آگے دیکھنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان پیدا کی ہے لیکن انتی ہے کہ ہر انسان کی قوالیٹی پیدا کی ہے کہنے کا میں وہاں کوئی حدیث کی بات کر رہا تھا کہ جب وہ وہ صحابی ینگ جو آئے انہوں نے کہا کہ میں میرے پاس تو کچھ نیکی ہیں نہیں میں تو ساری بدکاریوں میں خسا ہوں تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں حضرت پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی آیت نے بڑے نسکے نہیں بتائے کہ یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا پہلے نانا پہلے نمار پڑھنا یہ کرنا سوکران پڑھنا نہیں سب سے پہلے ان کو حضرت پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑھو اور جاؤ اور پھر دوبارہ آنا ایک افتے کے بعد پھر آنا آج سے تو کوشش کرو کہ جھوٹ بولنا چھوڑھو اور صحابی وہ گئے جب بھی وہ برائی کی طرف جاتے وہ ان کو خیال آجاتا کہ میں باعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں کھولو گا تو پھر یہ کام جو کرو گا تو اس کے بعد پھر میں حضرت پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت رہوں گا تو پھر وہاں پہ پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اور ہر چیز اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے چھوڑ دی ایک جھوٹی وجہ سے کتنا عظیم نسکہ حضرت پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا یا یہی نسکے ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں ایک دوسرے بھائیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا جب بھی ملے تو ان کو بتائیں کہ یار سچ کہیں حق کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ میری ذات کا مسئلہ ہے یا یہ کیوں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں اللہ کو جان دینے ہیں بھائیوں اللہ کے پاس جانا ہے اور یہ ہمارے پر اوپر جو مصفتیں آتی ہیں اسی وجہ سے ہماری بدکالیاں ہیں ہمارے جھوٹ ہیں ہمارے خریب ہیں ہمارے سیاسی لیڈر کی دن رات جھوٹ گولپر کو آدی ہو چکے ہیں ان کو تو شرم بھی نہیں آتی کہ میں ہم کیا کر رہے ہیں کیا نتا رہے ہیں ان کا عذاب کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کہ ایک انسان کی لیے آتا ہے تو پورے اس کے پوری بستی اس کے ساتھ ایفیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ متاثر ہوتی ہے اور پجابی میں کہتے ہیں کہ سنی کے ساتھ سکھی سرجن بھی ہے وہ ہو جاتا ہے تو ہم سب وعدہ کریں اللہ سے رمضان شریف میں یہ ہے رمضان شریف جو جاہا ہے جو فضل ٹین کا اس میں اللہ سے توبہ ستفار کریں کہ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے ایک کام کہ آئے ہم اس رمضان میں وعدہ کریں تو آج یقین جانے گے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے اس لئے جب مولانا جو ادرات ہوتے تھے جو ادرات پہلے زمانے میں وہ سچ بزد تھے سپیکر پہ آکے یا سپیکر تو یوز نہیں کرتے تھے آج کل پہ سپیکر ایک ڈیزائن بن گیا ہے ایک فیشن بن گیا ہے دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے کہ یہ اس مسجد میں بہت بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم ہے اس مسجد میں سپیکر نہیں ہے ساؤنڈ نہیں ہے چاہے وہ حق کی بات کرنے والا مولانا صاحب ہو لیکن اس کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ کہتے ہیں کہ یار یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے اس میں اے سی نہیں ہے اس میں کارپیٹ نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے چاہے وہ جتنا ہی سچ بولتا رہے جو کچھ بھی کرتا رہے حق کی بات کرتا رہے آج جمعانہ اولٹ ہو گیا ہے ہماری آنکھوں سے شرم ہے آ چلے گی یہ تو اس لئے رسپیکٹ چلی جو مولانا حق جو ہیں ان کی رسپیکٹ ہم آئے حتم ہوگی دوسروں کے ساتھ جو دو نمبر مولانا تھے ان کی وجہ سے ان بچاروں کا بھی حال برا کر دیا ہم لوگوں جو تو بچان کیا کریں دیکھا کریں انسان کو اللہ نے عقل دیئے ایک دو دفعہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں یا چلے تو انسان دوسری انسان کو دیکھ رہتا ہے کہ وہ کتنا ہے کیا کر رہا ہے وہ حق کی بات کرتا ہے سچ کرتا ہے اس کی زندگی نہیں وہ دیکھا کریں کہ یہ مولانا صاحب کی زندگی میں بھی یہ سچ ہے وہ اپنے اوپر بھی یہ چیزیں اپلائی کر رہے ہیں یا صرف وہ بیان کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں بس یہ میری ریکوست ہے آپ اس کلیے پہ آپ کریں کام کریں تو انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا آپ کی زندگی تقدرید ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت